بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جھگڑا شروع ہوا یہ پہلی مرتبہ فورج اور پولیس سامنے سامنے اور ایشو کے بڑا عجیب ہوگری وہ میں آپ کے سامنے دکھتا ہوں اچھا کے پی کے میں معاملات ایسے جا رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سارا وردی پہن کر باہر جانے کو منع کیا جا رہے ہیں اور افغان جو ہے وہ حکومت تعریف کر رہی ہے امران خان کی حکومت یہاں پہ امپورٹر اور سہولتکاروں کو بیزت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اور گرفتاری ہونے جا رہی ہے یہ کون گرفتار ہوگا اور وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کچھ گرفتاریاں شہباز شریف، سعاد رفیق، سناولہ، عصف زرداری، نواز شیف، مریم واز ان سب کی باتیں ہوئیں جی کہ سارے گرفتار ہوئے ادر آزم سواتی، عرشد شریف، شاکر یا امران ریاض ویرا یہ سارے ایک معاملہ جی فواد چودری، شہباز گل لیکن اس کی دلیل وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تمام لوگ دو سو سے چار سو دن تک وہاں جیل میں رہے چالیس دن تک رہے تو یہ لوگ نہیں اتنے ٹوٹے جتنے یہ تحریک انصاف کے ٹوٹ گئی دیکھیں کچھ چیزیں تحریک انصاف کا پہلے تو کبھی بندہ کرپشن کے مقدمے میں نہیں گیا نہ یہ لوگ جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ جیلوں کے عادی ہوتے نہ ان کے ساتھ وہ کام ہوا جو ان کے ساتھ ہوا جہاں کھانے دیئے پچھو سو ملکاتے پچھ پونسو ملکاتے ستائیس ستائیس ڈشیں دیتے رہے کرپشن کے ثبوت نیب کے پاس عمران خان کی حکومت سے پہلے کے تھے تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے بلکل بھی اونٹ کو بھیڑ کو آپ کیسے کمپیر کر سنے شہباز گل کے ساتھ جو ہوا فواد چودری کے ساتھ یہ معاملات عظم سواتی کے ساتھ عمران خان پہ یا شیخ شید پہ یہ سارے ٹویٹس اور باتوں پہ اور غداری کے این مقدمات ٹویٹر پہ ٹویٹ کی اب ان معاملات پہ انہوں نے کیسے بنائے ہیں اور پھر بغاوت کرانے کی شہباز گل پر باجوہ مخالت تقریر پر عرشہ شریف پر باجوہ کے تمام اساسے دکھانے پر مال بیرونی دنیا سے جو ملا بلائے اس پر اسے شہید کیا گیا فواد چودری کو ایک منافق منشی الیکشن کمیشن کہنے پر گرفتار کیا گیا اب شیخ رشید کو پہلے عمران خان کے الفاظ دورانے کا آصف زرداری کا اور اب بلاول کو خسرا کہنے درہاں لفظ دیکھیں ہی جنا مدخوال جسرا اس پر گرفتاری اب فرزندے زرداری اس بات میں ناراض ہیں اف آی آر سندھ میں درج ہوگی باجوہ تو باجوہ باجوہ کے وہ بھی باجوہ مطلب اب دیکھیں کہ اتنے زیادہ چمپو چمارٹ بھی ان کی شان میں بھی گستاخی نہیں ہو سکتے گستاخی تو پھر اب ہوگی اب کھل کے گستاخین سب کی شان میں ہوگی لیکن اس سے پہلے کچھ سیریس نوٹ پر دیکھیں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں آئی ایم ایف نے جو بھی دہشتگردی پر آپ کو پتا ہے بات کر آئی ایم ایف کا دہشتگردی سے کیا کہوں سوچا جائے پھر کہتے سرکاری افسران اپنے سارے احساسے دکھائیں گریٹ ستنہ سے باعث تھا یہ بھی آئی ایم ایف کا احساس پھر بلاول زرداری بھاگتا ہوا امریکہ چلا گیا وہاں کے جی دہشتگردی خلاف جنگ لڑنے میں امریکی تعاون چاہیے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو کونسلر دشہبن تھا اس نے ملاقات ہوئی قائل کہنے جو نے یقین انہوں نے دلا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں دہشتگردی کے افغانستان پر اب کیپی کے میں یاد رکھیں مراد سید نے ایک کال کی امن مارس کی آپ دیکھیں پوری دنیا کے ساتھ نکلے اب مراد سید کو اٹھانے جا رہے جنرل باجوہ کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں نے اصل میں حضم نہیں ہو رہا کیا عمران خان کی مقبول ہے تو باب لہرٹی نوجوانوں میں جس طرح دیکھیں وہ ہمیں سنیرے دن دکھا تیرے سنف اہن یہ ہے وہ دکھا کے فوج کو ہماری محبوبہ بنایا جی ہر بچہ اس میں جانا چاہتا تھا ہم سب میں سے عمران خان کی کوشش تھی کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد جو معاملات سامنے ہیں وہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوں گے ہوا بھی یہی دیکھیں آپ کوئی اس میں دور آئے نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کی عوام سے لڑایا جا رہا ہے یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ یہ ملک توڑنے کی سازش کی طرف ہے دس مہینے پہلے آپ پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان محبت دیں گے صرف دس مہینے پہلے آپ یہ معاملات بیٹھ کر اکیلے سوچیں کے پی کے میں وردی پہن کر نکلنا مشکل ہوگا سوشل میڈویاں لوگ فوج کو کس طرح کیا کیا کر رہے ہیں وہ طرح دیکھیں نفرت میں جرنیلوں کی لوگ اس حد تک نکل چونکہ یہ شہیدوں کی لوگ بات نہیں کرتے دس مہینے پہلے تک ہم سوچ نہیں سکتے یہ ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ جو کہ افغانستان میں ہوا جو ایک کھرب ڈالر لگا کر پینتیس سو لوگ مروا کے امریکہ وہاں سے نکلا افغان حکومت بنا گولی چلائے سیٹل ہوگی وہاں پر اور پاکستانوں کا جو ایک گروپ تھا پورا حکانی گروپ اسے آپ کو پتہ ہے سپورٹ کرتا تھا وہ ہماری فوج کے گھڑ تالبان تھے اس وقت تو فوج کو اپنے ہی پھر لوگوں سے رسوا کروانا تھا یہی اصل گیم تھی دیکھیں سات کی سات علاق فوج میں ذاتی مسائل بھی تھے ایک تو مال کمانا دون امریکہ نہیں پانچ ہزار عرب کا راوی پروجیکت تھا بزدار کو ہٹانا وہ علیم خان کے ساتھ سارے معاملات پراپٹی ڈیلنگ پھر امریکہ کی سازش کو پھر روس کے ساتھ بجواہ کے عمران خان کو جو وردات کی گئی طریقہ وردات انگیمیشہ سے یہ پھر سیاسی لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں زرداری کو نون لی کو پی ڈی ایم کو فزدار ایمان کو ان سب لوگوں کو اس کا خیالت ہے اسرائیل کو تسلیم کریں گے وہاں سے جو ڈالر آئیں گے عرب دنیا سے بھی ملیں گے قطر اور عرب امراض سے بھی لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے لیکن وہ بھول گیا کہ عمران خان نے نہ صرف معیشت کو منیج کیا ایکانومی کو چلایا جس طرح تعلیم کو منیج کیا لوگوں کے گراس روڈ لیول تک دلوں تک عمران خان جا جو سے نہیں نکال سکتا باجوا کے باپ کے باس میں بھی یہ نہیں تھا اب باجوا جیسے بندے کی وجہ سے پہلے پھر فوج جو 75 سال پردے میں رہی اور جو وہی ساری بارداتیں رجیم چینج جیسی وہ نہیں سمجھ جائیں اب سمجھ آگی دس مہینوں میں لوگوں شہادتے لوگ بھول گئے انٹرنیشنل امریکہ کورس کرنے والے جرنیلوں کی تو چونکہ ویڈیوز ہیں سیاستدانوں کی ویڈیوز ہیں ججز کی ہمجنس پرستی کی کومے لوت کی ویڈیوز ہیں پھر ایک ایک کر کے ادارے کو تباہ کیا گیا یہ سارے معاملات سب کو پتہ ہیں لیکن یہ لوگ اب زد میں پھس چکے ہیں اتنے بری طرح اس انا اور زد میں پھس چکے ہیں کہ جو معیشت اس وقت چلی تھی جسے عمران خان نے سنبھالا ہوا تھا یہ عمران خان کو سنبھالنے کے چکر میں اس معیشت کو تباہ کر بیٹھیں اب ان کے پاس یہ ہے کہ نوے دن کے اندر اندر یادتو انتخاب کرا دیں عمران خان کا موڈل تھا ایکسپورٹ انرجی آئی ٹی محولیات اور اپنی ایکوڈی اپنا سرمایہ یہ ایکسپورٹ چالیس سرب ڈالر کے قریب پہنچ چکے تھے پاور کے منصوبے انرجی کے بجلی گیس کے مستقبل کے ڈیم بنائے جا رہے تھے پانچ ڈیم اور دو سو بارہ چھوٹے دیکھیں اندوستان کی وہاں کمپیوٹر کی جو مارکٹ ہے وہ عرب کی تیز دنیا سے بڑی ہے وہ مصنوعی دل لگانے کی کے لیے آ رہے ہیں اور یہاں پہ کیا حالات ہے عمران خان نے امیر اور غریب کا فرق جو ختم کیا تھا حساس پروگرام کو اس کے دیکھیں میں نے ایک بڑی سخت پوسٹے بھی لگائیں جو غریبوں کی ریڈیاں انہوں نے تباہ کر دیں اتنے ظالم لوگ ہیں اور بھوکا نہ سوئے لنگر خانے پناگاہ انہوں نے سب سے پہلے بند کی اب ریڈیاں بھی توڑ دیں اور ان کی اصل تباہی کی وجہ یہ ہوگی یاد رکھی کہ میری بات عمران خان جو محولیات سلاب کا بھی جو محکمہ بنا چکا تھا یہ اگر اس وقت سیاسی انجینئرنگ نہ کرتے اس کی حکومت گرانے کے لیے وہاں پر اپنا اصل کام کرتے تو سلاب کی تباہی بھی عادی ہوئی ہوتی یقین کر یہ منحوس جب سے آئے ہیں ڈالر تین سو سے اوپن مارکٹ تک ہو چکے ہیں سٹاک ایکسچینج تیس ارب سے زیادہ نیچے گر چکی ہیں اور یہ خارجہ پولیسی کی حالت یہ ہے کہ عرب امراض کا صدر آپ کو پتہ آتا ہے اسے فون آتا ہے وہ آیا تو اپنے کاروائی سے تھے جو وردات کرتے ہیں وہ رہیم بیار خان میں آرمی چیف صدر وزیراعظم لائنوں میں اس کے لیے کھڑے ہیں سارے چھٹیاں دے رہے ہیں جی چھٹی کر رہے ہیں وہ فون کر کہتا ہے میں آئی نہیں نا ڈالروں کی نگجی برسات ہوگی جب ہم خان کو نکالیں گے یہ نہیں پتا ڈالر ہی مارکٹ سے اڑ جائیں گے اتنے برے حالات ورلڈ اکنومک فورم سعودیہ انہیں کہتا ہے اپنے حالات خود ٹھیک اور آپ کوئی ڈالر شلر نہیں ہے وہ چیف نارملی جب چیف بنتا تھا سعودیہ چین پہلے بلاتے تھے آئیں یہاں پر ڈسکس کریں اب کیا اور ہے شکار وہ کھیلنے ہیں کہ محمد بن سن اس کے پیچھے پیچھے خیموں میں پہنچ رہے ہیں ایران اٹھانا عرب ڈالر کا حرجانہ کر رہا ہے افغانستان نے کہہ رہا ہے ہمارے پہ الزامنار کو اپنا گھر صاف کر رہا ورنہ ہم بھی آجیں گے سیدھے ہو کر ہندوستان کے ساتھ کے معاملات یہ ہے کہ دوزار تئیس کا بھی جو ایشیا کپ ہے ہندوستان کہتا ہے کسی صورت میں پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے اور وہ پکے سفارتی تنہائی بری تنہ اور کمپنی بھی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ بری تنہائی میں یہ بھی دہشتگردوں کو داخل کر کے پشاور سانہ کا محول بنائے انہوں نے پارلیمنٹ سے لے کر میڈیا تک وزیر دفاع سے لے کر آرمی چیز تب بیان دلواتے رہے ایک اور آپریشن ایک اور آپریشن کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں بس تحریک انصاف کی عوامی طاقتم ختم کر دیں سیاست ختم کر دیں دہشتگردی کا ایک تاثر بنا گئے عمران خان کے اوپر بھی حملہ کر رہیں زرداری سے پیسے لے لیں سپاریاں لیں رانہ سناؤلہ جیسے لوگ آگے رکھیں اور حالت یہ ہے کہ ملک اس وقت دیوالیہ ہو رہا ہے قومی سلامتی دعو پر لگی ہوئے ہندوستان خلا میں جا رہا ہے وہ مسنوئی دل میں کہہ رہا رہا ہے بجلے کی گاڑیاں بنا رہے ہیں یہ یہاں شہرشید سے زبردستی پشاپ کی گتریں نکلوانے ہیں بلاول کو اس نے پروین کا سندھ میں مقدمہ کر دیا کہتے ہیں جی غصہ حالانکہ ابھی وہ عدالت میں بہت خسرا ہے کیفیت کا نام ہے جو بلاول پر تاری ہوتی ہے عدالت میڈیکل ٹیسٹ کا حکم دے بلاول انکار کرے تو سورے پاکستان کو یقین آجے لیکن وہ میڈیکل ٹیسٹ میں اگر پرویز کی جنگہ پروین نکل آیا تو نہ نکلا تو شہرشید کو معافی مانگ لیجے لیکن معاملہ یہ تھا ہی نہیں معاملہ یہ تھا کہ جب پارہ میں شہرشید کو بلائیا گیا تو ڈیٹی ہیری صاحب کی طرف سے ان کی ٹیم کی طرف سے نے کہا گیا کہ جو جب عمران خان نے باتیں کی یہ ساری ڈنائے کر دو جنرل باجوہ کے مطلق امریکی سائفر کے مطلق سب کچھ کہا تو سارا غلط ہے سب کو چھوڑ دیں گے جاؤ سیدھا لال اویلی میں رو ورنہ یہاں سے سیدھا سندھ لال اویلی بھی گرائیں گے ماریں گے تمہیں بھی میں ویسے بڑا احران شیخ اس عمر میں بھی وفاداری کے فیصلہ کر گیا عمران خان کیسے کھڑا ہو گیا اب سننے میں چاہے کہ شیخ شید کے بچے بھی ہیں اگر ایسی بات درست ہے تو پھر ان کی بھی سیاست میرے حل میں آگے پکی سمجھے اگر یہ معاملات ٹھیک ہیں اگر یہ سارا کوئی ٹھیک ہو وفا کر گیا تو اب سات فروری کو اصل معاملات جو عال پارٹیز کانفرنس ہیں عمران خان تو نہیں جائیں گے میرا خلال میں کبھی بھی نہیں جائیں گے کیونکہ فواد نے تو کہا ہے آزم سواتی کو بھیجیں اور شیخ شید کو بھیجیں دونوں اے ہی نہیں ہوں تیرہ جماعتیں ہیں فوج، عدلیہ، بیروکریسی، الیکشن کمیشن یہ سب لوگ تو شامل ہیں انہیں اور کیا کونسی عال پارٹیز ہیں عمران خان چاہیے یہ آکے بیٹھیں تاکہ فوجی آپریشن شروع کریں پختونوں کا قتل عام شروع کریں ہونا یہ چاہیے تھا انٹیلیجنس سسٹم بنائیں وہاں پر دیکھیں چھوٹے پر سلیپر سیلز بننے لوگ وہ ختم کریں لیکن یہ تو مقصد ہے ہی نہیں مقصد ہے کہ ہم نے اس وقت وہاں پر تباہی بچانی ہے یہ ابھی دیکھیں مغربی سفارت کانوں میں سب کو پتا ہے کہ اگلا لیڈر عمران خان ہے اسی لئے بلاتے ہیں وہ وہاں اے پی سی میں آئے آئی ایم ایف کے اس پر دستخط کروا لے آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ چالیس سال میں اٹھاون دفعہ پاکستان ان کے پاس آیا ہے ایک دفعہ نکلنے ہی کوشش کی جب عمران خان نے کی اور اٹھ کر روس کیا کہ وہ ان کے جنگل سے نکل جائیں حکومت گر آ دی اس کی آئی ایم ایف کو پتا ہے اسی لئے وہ چاہتے ہیں امران خان آئے اور یہاں سائن کرے اپنے کہ ہم سے نہیں بھاگے گا اور عمران خان کو پتا ہے ان کی اوقات کیا ہے جس بندے کے دستخط کے بغیر آئی اب انہیں پیسے نہیں دے رہے اور تم اسے مائنس کر رہے تم تو اسے ذرمیں دو میں وہ اعمال ولی خان کی بات سن رہا تھا کہ طالبان امران خان نے بنائے اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ امران خان کو تو سیاست میں بھی اس وقت نہیں تھا جب طالبان بنائے گے بن عزیر ان کی والدہ بنی ہوئی تھی حقیقت میں بن عزیر ان کی اتنے قریب تھی کہ موالا کردار ادا کر رہی تھی اس وقت اس کو نہیں پتا اس کو شہباز شریف کا بیان ریکارڈ پہ اس کے بعد یہ ہمارے بھائی ہیں یہ شریف برادران انہوں نے بھائی کہتے تھے یہ فضل الرمان یہ ان کا استاد تھا اس نے تو بیت اللہ محسود کی علاقت پر سے شہید قرار دیا تھا خان نے تو پاکستان کے لوگوں کی بات کی خان نے کہا لوگوں کو نام ہر اور ڈرون میں ابھی جو فوج اور ایف سی کے جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا اچھا وہ بھی بات دا دوں ریڈ زون کے اندر اصلیہ ان کے پاس موجود ہے دونوں کے پر یاد رہیں معاملہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے یہ معاملہ وہاں پوچھا ہے ایف سی کے ایک سارہ افیشل انہوں نے مار رکھے سیکٹریٹ چھوک میں خان کے لیے فیڈلنگ سیٹ کی یعنی دھرنا جلسہ یہ روکے اب وہاں دشت گر دی کہ واقعات ہو تو انہیں ڈر پڑ گیا یار ادھر ہی نہ وہاں کے مار دیں تو وہ انہیں اٹھا کے سیکٹر میں بھیجنے پولیس لائن کے بعد وہاں پہ پہلے سے ہی حفاظت اچھا حفاظت ہی نہیں کیلئی ان کی حفاظت کے لیے پولیس بیٹھی ہوئی ہے فوج کی حفاظت پولیس جو ان کے گھر وہاں پولیس لائن میں بنے ہوئے مان کے پولیس سیکٹریٹ میں پہلے سے لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں نکلتے ہیں ہم کیوں نکلیں ہم تو رہ رہے ہیں معاملہ اس لئے بڑا آگئے جاہاں نوبت لڑائی جھگلے تک پہنچ گئی دونوں پارٹیوں کے پاس اب تیار بھی ہیں مارا ماری ہوئی تھپڑ شپڑ مارے گئے پہلے بھی ان کا روٹی کا مسئلہ ان کے روٹی نہیں تھی افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم یہ دیکھے ایسی بات ہیں اسلامباد کے لوگوں نے روٹی کے انضام کیا اب رہائش کا مسئلہ وہ تو نہیں ہو سکتا اتنی بڑی تعداد میں رکھنے کا فائدہ ہے ان کو وہاں رکھو جہاں تمہیں چاہیے جان چھڑاؤ وہاں سے الیکشن کرواؤ لیکن یہ اپنی زد پیادے ہوئے لگے رہو منہ بھائی کی طرح لگے نہیں اچھا چکہ انتخابات کا زمنی اور جو صوبائی ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ عمران خان سے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے حصول کی اس میں میرے خیال میں جہاں جہاں آپ کو غلط لوگ نظر ہیں ہم ان کی بتائیں ضرور تحریک انصاف کو انہیں ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے جرائم پیشہ لوگ یہ نکل جاتے ہیں بیچ میں تعلقات پتہ جیسے بلوال میں سویل اختر گجر صاحب قتل کے مقدمات ان کے پر سننے میں جرائم پیشہ نیٹورک کا ان کا بتایا جا رہا ہے علاقے کے لوگ ان سے تنگ ہیں قبضہ معافی ہیں وہاں پہ اب انہیں پی پی تلہتر بلوال سے ٹکٹ اگر ملتا ہے تو یہ تحریک انصاف کا نظریہ کی مخالفت ہے بہت بڑی اب قبضہ گروپ ہوں ڈکیتیاں ہوں آپ کے معاملات ایسے ہوں اور پھر آپ کو تحریک انصاف کا ٹکٹ ملے تو پھر یہ لوگ سوچیں گے لوگ سوال پوچھتے ہیں تو خان صاحب کی تھی سوکت حالت یہ ہے کھمبے کو بھی دیں گے تو وہ کھڑا ہو جگے ٹکٹ جی جگہ تو وہاں جو سیاسی نظریاتی کارکن ہے یہ تحریک دیکھیں نا نولے کیوں تباہ برباد آ جو مریم نواز اس کی ہیڈ ابھی وہ میں سننا تھا کیپٹن صدر کہہ رہا ہے خدا نہ خواست تھا کہ ہم بستری بھی جائز ہے بنا نگاہ کے اس لیول تک یہ لوگ ایک کلٹ بن چکے ایک مافیا کے لوگوں کو یہاں تک ان کے پاس طاقت ہے انہیں پتہ انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا یہ جو مرضی کرے جو دل میں آئے کہہ دے نواز شیف چاہے بے شک دل کا مریض ہو کہ دس کیف سی کے پیکٹ سامنے رہے کوئی پوچھے گا نہیں لیکن تحریک انصاف ایک وائد جماعت ہے جہاں پر جنونلی گرانس روٹ لیول اور جماعت اسلامی بیچہ کسی حد تک بہتر ہے گرانس روٹ لیول سے کارکن کو اوپر لائے جاتا ہے اور لانا بھی چاہیے یہی لوگ پہلے بھی اسٹیبلش میں یہ جو آپ کو پتا ہے یہ جن الیکٹیبل کہتے تھے ان کی سیاست یہاں تک تباہی کا حالت بنی تو کیونکہ بعض اوقات جو آپ کا نظریاتی کارکن ہیں وہ نظر انداز ہوتا ہے تو جو اس علاقے میں نظریاتی لوگ ہیں انہیں سامنے لانا چاہیے ہر علاقے میں بھی تو امید ہے یہ بات خان صاحب تک پہنچ جائے گی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی وڈیو تک کے لئے جائے اللہ حافظ